ہیلو دوستو تو آج ہم کرنے والے ہیں ہیٹ ٹرانسفر کے چھوٹے چھوٹے ایکسپریمنٹس اور بہت ہی اچھے ایکسپریمنٹس ہیں بہت ہی مجھا آئے گا آپ کو یہ سمجھنے کے بعد اوکے دیکھیں کننکشن کننکشن اور ریڈییشن پہ میں نے آلیڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے پلیز اس کو دیکھ لیجئے تھیوری کو اوکے یہ ایکسپریمنٹ ہے اوکے تھیوری اگر آپ نے سمجھنے ہے تو پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے اوپر میں لنک دے رہا ہوں اس کے بعد آپ یہ سٹارٹ کر سکتے ہیں اوکے تو یہاں میں کرنے والا ہوں کیا ایکسپریمنٹس ہیں تو ایکسپریمنٹس جو آپ کو کننکشن کننکشن اور ریڈیشن سمجھا دیں گے دیکھیں ہیٹ کے تین میتھڈ ہوتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے کننکشن کننکشن اور ریڈیشن تو اس کی تھیوری آپ کو سمجھا چکا ہے اس لیے میں یہاں پہ پر پریکٹیکل کر رہا ہوں اوکے میں ہوب کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھو یہ ساری اگزامپلز کیا ہیں ہمارے پاس ہیٹ ٹرانسفر کی ہمارے پاس اگزامپلز دکھائی جاری ہے کہ ہمارے پاس جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ہوت بوڈی سے کولڈ بوڈی ہوتی ہے بینا کسی کے مدد کے کوئی مدد نہیں کرتا ان کی ہیٹ کی کیلئے مرے بھائی میں زور لگاتا ہوں چل چل دھکا مار دھکا مار کے ہیٹ کو نہیں جورت نہیں ہے چائے کا کب گرمہ گرم رکھو اپنے آپ تھنڈا ہوگا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنے کی جورت ہے ٹھیک ہے ایون تو ہم چاہتے ہیں کہ چائے تھنڈی نہ ہو لیکن کیا کریں ٹھیک ہے اور انجینئرنگ سٹونٹس کو پتا ہے کہ رات کو بیٹھنا اور چائے پینے کا کیا مجھا ہوتا ہے اس ٹائم رات کے دو بجے کا خاص کر کے اوکے تو ہیٹ ٹرانسفر اپنے آپ ہوتی ہے کولڈ رنگ تھنڈا تھنڈا چاہیے لیکن اپنے آپ گرم ہو جاتا ہے جائے گرما گرم چاہیے اپنے آپ تھنڈی ہو جاتا ہے کیوں کیوں ہوت سے کولڈ تک اپنے آپ جاتی ہے بینا کسی کی مدد کی لیکن کولڈ سے ہوت لے کے آنا پڑے نا تو بہت دم لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے دم لگانا پڑتا ہے مطلب ریفریجریٹر ہم بات کر لیں کی ریفریجریٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں ورک کرانا پڑتا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ دیکھئے ہم نے یہاں پہ ایک زامپل دکھائی ہے کنڈکشن کیا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے تھروں جانا یہ کنڈکشن ہے ٹھیک ہے جب ہیٹ فلو کرتی ہے کسی سالیڈ باری میں تو یہاں سے جب گرمی آئے گی اس کے تھروں جو برتن گرم ہوگا دھیرے دھیرے آگے جائے گا اس کو کنڈکشن کہیں گے اور اس کے پانی کے اندر جو ہیٹ ٹرانسفور ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے ہمارے پاس کنڈکشن اور تیسری ہوتی ہے جو سائیڈ میں ہمارے پاس انرجی ملتی ہے وہ ہوتی ہے ریڈییشن وہ ہوتی ہے ریڈییشن تین طرح کا اس میں ایکسپلین کیا ہوا ہے سمپل اب دیکھئے ایک ایکسپریمنٹ کرتے ہیں اور یہ اگر صحیح سے دیکھا جائے تو سکس تین سیونتھیں کروا دینا چاہیے یہ لیکن مجھے بھی نہیں کریا تو آپ مجھے کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو یہ سکول لائف میں کروایا ایکسپریمنٹ کے انترین ہی کروایا سکول میں یہ سکول کا ہے کرنا کیا ہے آپ نے ایک روڑ لینی ہے اور اس کو آپ کیل جو ہے نا کیلے ہوتی ہیں نا ہمارے پاس کیل جو ہوتی ہے اس کو چپکا دینا ہے کس کے ساتھ موم کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک موم بتی ہے اور موم بتی کے موم سے اس کو چپکا دینا الٹا اور اس کو اب ہیٹ اپ کرنا ہے جب ہیٹ اپ کروگے تو یہاں سے جو ہیٹ ہے وہ آگے کی اور ٹرانسفر ہوگی بیکھئے تو ہیٹ جب آگے کی اور جائے گی یہاں سے یہاں جائے گی تو سب سے پہلے ہیٹ اس کو ملے گی ہیٹ اس کو ملے گی تو یہ میرے بھائی صاحب یہ گر گیا مطلب ہیٹ یہاں پہنچ گی اب ہیٹ آگے جا رہی ہے سالڈ باڈی میں کنڈکشن ہو رہی ہے اور ہیٹ جاتے 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 اس کے پاس پہنچ گی اور اس کی جو موم تھی ہمارے پاس اس کو بھی پکلا دیا اس کو بھی گرا دیا اسی طرح دھیرے 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 ہیٹ جو ہے وہ آگے فلو کرتی جائے گی کرتی جائے گی اور اتنا چھوٹا سا ایکسپیرمنٹ اگر آپ کے کوئی کزن ہے چھوٹے بھائی ہیں بہن ہیں ان کے ساتھ یہ جرور کیجئے سائنس کا ایک چسکہ پڑ جائے گا ان کو مجھا آنا سٹارٹ ہو جائے گا پلیز اور میرے ساتھ ورچسپ کا نمبر نیچے دے رہا ہوں آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے کہ میں نے میرے دیکھئے کزن کے ساتھ یہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کونسپٹ میں نے ان کو سمجھایا ہے گلی محلے میں آپ بچوں کو بتاؤ کہ یہ دیکھو اس طرح سے ہوتا ہے کنڈکشن کا ہو گیا کنڈکشن کا ہو گیا ایزی تھا اب نیکس جو کریں گے ہم کنڈکشن کے بارے میں کریں گے کنڈکشن کس طرح سے ہوتا ہے اوکے آئی ہوپ کی یہ کونسپٹ آپ کو کلیر ہو گیا ہو نیکس چلتے ہیں اوکے جی نیکس جہاں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھئے ایک بوٹل ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے کلر ڈال دیں گے کلر کیا کریں گے اس طرح سے میں دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ کلر ہے کوئی بھی فوڈ کلر کوئی بھی ہلکا سا کلر ڈال دیتے ہیں پانی کے اندر ٹھیک ہے ہلکا سا تھوڑا پانی لے کر وہ بوندے ڈال دیجئے کچھ کلر کی اور اس میں اندر آپ ڈالیں گے گرم پانی کافی اوبلتا ہوا گرم پانی اس کے اندر ڈال دیں گے اوکے یہ بھی ایکسپرمنٹ آپ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو یہ اس کے یہاں لیجئے ایک تھنڈا پانی بلکل تھنڈا پانی لیجئے اور اس کے اندر اس باٹل کو ڈال دیجئے اب اس سے ہوگا کیا اس کے کارن ہوگا کیا یہ جو دیکھئے خوبصورت سا کنویکشن کا پروسیس دیکھ رہا ہے گرم جو پانی ہے جو گرم پانی ہے وہ اوپر آئے گا کیونکہ گرم پانی ہلکا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو تھنڈا پانی وہ ہیوی ہے تو گرم پانی ہلکا اور دینسٹی اس کی کم ہوتی ہے اسے جو تھنڈا پانی ہے اس سے دینسٹی کم ہوتی اس لیے وہ دیکھو کس طرح سے مجھا آگیا اگر آپ کو سائنس سے پیار ہے تو سیریسلی مجھا آئے گا نہیں تو کچھ نہیں ہے دھومہ نکل رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو کنویکشن دکھائی جا رہی ہے یہاں پہ کنویکشن کس طرح سے ہوتی ہے پروپر وے سے ہمیں کنویکشن پسام جا جائے گی اور یہ بہت ہی اچھا ایکسپیرمنٹ بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں تو پلیز یہ سب کچھ آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے کہ سر یہ دیکھو کس طرح سے میں کرنا ہوں اور آپ نے اور زیادہ اچھے لیول پہ آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ اچھا دکھانا چاہتا ہوں زیادہ کلر فل بنانا چاہتا ہوں تو آپ کیا کریں گے الگ الگ جو چھوٹ چھٹی یہ باٹلز ہیں اس میں الگ الگ کلر ڈال دیں گے الگ الگ کلر ڈال دیں گے اور ان ساری باٹلز کو جو ایک بار کیا ویسا ہے ویسا دیکھو اور اس کی اگر آپ ویڈیو گرافی بھی کریں تو دیکھو کتنی خوبصورت بنے گی اس کی ویڈیو گرافی دیکھئے یہ کنویکشن پروسیس ہوئی ہے تو جو گرم ہے وہ اوپر جا رہا ہے وہ تھنڈا ہے وہ نہیں جا رہا ہے تو اس کو دکھانے کے لیے کنویکشن کس طرح سے ہوتی ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں تھیوری سمجھنی ہے تو وہ ویڈیو دیکھ لینا اس کے بینا یہ نہیں سمجھائے گا کہ یہ کیا کنویکشن کیا ہے اوکے پلیز اوکے نیکس چلتے ہیں نیکس ہے ہمارے پاس ریڈییشن کے بارے میں ہے ٹھیک ہے ریڈییشن کے بارے میں ہے تو ہمارے پاس ریڈییشن کیا ہے جہاں ہیٹ جو ہمارے پاس فلو کرتی ہے لیکن کوئی میڈیم کی ضرورت نہ پڑے اس کو اس کو ہم ریڈییشن بولتے ہیں ریڈییشن بولتے ہیں اور یہ ہیٹ کس میں جیسے آپ مالجے یہاں پہ ہنڈر وارٹ کا بلب ہے اور یہاں پہ ایک ریڈیو میٹر ہے یہ ریڈیو میٹر عام جو مارکٹ ہے سائنس مارکٹ جو ہوتی ہے وہاں سے آپ کو مل سکتا ہے لیکن وہی تھوڑا سا خرچہ ہے اس میں آپ بچوں کے ساتھ یہ تھوڑا کرنا مشکل ہے لیکن جو اس کو گلو کروں گے تو یہ ریکھو اس کی ریڈیشنیں یہاں سے آئیں گے لیکٹر مارکٹ ریڈیشنیں اور اس کو موو کرنا سٹارٹ کر دیں گی اس کو موو کرنا سٹارٹ کر دیں گی جتنا زیادہ آپ اس کو گلو کرو گے اتنا زیادہ یہاں پہ ہی اس کی موومنٹ زیادہ ہونے لگ جائے گی یا اس کو پاس کر دیں گے دیکھو تو جتنا زیادہ دسٹنس ہے اس کے قرآن سلو کر رہا ہے جتنا زیادہ پاس لاتے رہیں گے دیکھئے پاس لاتے رکھ دیا اس کے قارن اب اس کی سپیڈ دیکھئے اور بینا ٹچ کیے بینا کسی اس کو ٹچ کیے آپ نے کر کے دکھا دیا آپ نے کر کے دکھا دیا تو یہ ہوتا ہے ریڈییشن کو آپ نے پراپر طریقے سے شو کرنے کے لیے یہ ایکسپیرمنٹ ہوتا ہے بات کا مجھا آیا یعنی یہ مجھے ضرور بتانا کمنٹ باکس میں میں آپ کا ویٹ کروں گا کہ اس طرح کے ایکسپیرمنٹ کو دیکھ کے آپ کو مجھا آتا ہے یا سجا لگتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملیں گے اسی طرح میری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیے اور جونئر انجینئر جائی کی پروپریشن کرنا چاہتے ہیں تو ایپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اس میں میں پورے میکنیکل کے سبجیکٹس کرواتا ہوں جس میں سٹرینٹھ اور مٹیریل فلویڈ میکنیکس تھیوری اور مشین تھرموڈائرمکس یہ سب کرواتا ہوں آٹوکیڈ کیٹیا ہمارے پاس این ایکس یہ سارے سوفٹوئے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اسی طرح کے سارے سبجیکٹس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تینکیو تینکیو سو مچ نیکٹ ویڈیو پہ پرسی ملیں گے